دوستو نمسکار آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نرب پینٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں دوستو نسوں کا درد ہوتا ہے جو نسوں میں بلوکے جا جاتا ہے اس نسوں کے درد کو ہم کیسے دور کریں گے اس میں یدی کوئی بیقتی آتا ہے ایسا تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر پائیں گے دوستو تو اسی کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ہمیں سب سے پہلے ایک انجیکشن لگانا پڑے گا اس بیقتی کے لیے نرب پینٹ والے کو پیشنٹ کو تو وہ انجیکشن ہے ج جو اس انجیکشن کا نام ہے دوستو نرویجن دوستو میتھائل کو والا میں نکوٹین آمائیڈ اینڈ فولیک ایسیڈ رہتا ہے اس میں دوستو یہ جو ہے ہمارا بڑیا اچھا ریجلٹ ہے اس کا اور جو ہے انٹھانویل اپیگا یہ آتا ہے دوستو اس انجیکشن کو ہم لگوائیں گے یا لگائیں گے جیسی کسی پیشنٹ کو ٹھیک اس کے بعد میں جو دبائیاں دینے والے ہیں ہم اس کو دبائیاں سب سے پہلے تو ہم اس کا ایک ایمار ٹیبلیٹ دیں گے دوستو ایمار ہمارے پاس ہے ابھی دوسری کمپنی کی ہے کوئی بھی لے چکتے ہیں جیلدین ایک ایمار ہے لیپھوڑ کی آتی ہے دوستو اس میں ڈائیکلوپینک اینڈ پیراسیٹامول کلور جوکساجون ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے درد کو کم کرنے کے لیے نسوں کے درد کو کم کرنے کے لیے اپیوک کی جانے والی ٹیبلیٹ ہوتی ہے ایک ٹیبلیٹ تو ہم اس کے لیے یہ دے دیں گے ٹھیک اس کے بعد میں ہمیں ایک ملٹی ویٹامین ٹیبلیٹ دینے والے ہیں پڑے گی دوستو جو کی ہمارے پاس ہے بھی نیوروپین پھوڈ دوستو یہ ہے بڑیہ بہت ہی بھی کمپلیکس میں آتا ہے بیٹامین وی ٹوائل کے ساتھ ایک ٹیبلیٹ ہم اس کو دیں گے ٹھیک صبح سامنے اس کے علاوہ ہم ایک اسٹیرویڈ دیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے اسٹیرویڈ میں کون سا لے لیں گے میتھائلپریٹنی شولون ہے ہمارے پاس تو ایک ٹیبلیٹ ہم اس کو صبح سامنے دے دیں گے ٹھیک اس کے بعد میں ایک اور اتنی ساری دوائیاں ہم کھاتے ہیں تو اس کو پیٹ میں گیس بغیرہ جلن ہو سکتی ہے گیس بننے لگتی ہے سینہ میں جلن ہونے لگتی ہے گیس تو اس کے لیے ہم آر لوگ ٹیبلیٹ دیں گے آر لوگ ڈیڑھ سو ایم جی میں آتی ہے جس میں رینی ٹیڈین ہائیڈرو کلورائیڈ رہتا ہے ایک ٹیبلیٹ ہم اس کو صبح سامنے اے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اتنی دوائیاں کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بھی پرکار کی الرجی ہو جائے تو اس کے لیے ہم سیٹراجن � ٹیبلیٹ کو دیں گے دوستو سیٹراجن پانچ ایم جی میں آتا ہے اس کو ہم دس ایم جی میں بھی آتا ہے تو ہمارے پاس ابھی دس ایم جی کی ہے تو ایک ایک صبح سامنے دوائیوں کے ساتھ دے سکتے ہیں دوستو اس پرکار سے جو ہے نسوں کے درد کا سمپون علاج یہی ہے اسی پرکار سے ہے اور یعنی کئی ڈاکٹرہ لگ لگ دیتے ہیں تو اس کا پاور تھوڑا بڑا کر کے دے سکتے ہیں لیکن ہمیں اسٹائیڈنگ میں اسی علاج کا جو ہے دہرائیہ بات بار بار کرنا ہے تھوڑا ہفتے سے پندرہ دن کے بیچ میں کھانا ہے اس کو تو ہمارا نسوں کا درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیں اور چینل پر یادی نئے ہو تو سبسکرائب جرور کرنا ہے ایسے ہی میں الگ الگ پرکار کے علاج کے لیے اور دوائیوں کے ریویو کے لیے دنے والے